ہیلو دوستو اگر آپ کی بھی پلی سٹور میں یہی پروبلم آرہا ریسینڈ ڈیٹا فروم سمائلر دیوائس شور دیر دیس ایپ میں سٹوپ پرکنگ اون یور دیوائس دوستو اگر آپ کی بھی پلی سٹور میں یہی پروبلم آرہا تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کیا آپ نے اس پروبلم کو سولف کیسے کرنا اس مسئلے کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے تو دوستو بہت ہی آسان سا کام ہے کل مشکل کام یہ صرف آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو فل ڈیٹیل سے سمجھا سکو کہ آپ نے اس پروبلم کو ٹھیک کیسے کرنا ہے دوستو اگر آپ ویڈیو کاٹ کاٹ کے دے ہو تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے اور دوستو بہت ساری زبریس چیزیں آپ کو سمجھانے والا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تو اور دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر چینل کو سسکرائب نہیں کہتا آپ چینل کو سسکرائب کر دو اور ہمیں سپورٹ کرو اور دوستو آپ سب کے لئے 3 منٹ سے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ سب کا ایک سسکرائب تو میری لئے بنتا ہے تو دوستو اس پروبلم کو آپ نے سولف کیسے کرنا ہے سمپل ہی سب سے پہلے آپ نے جانا ہے پلیسٹور کے اندر ٹھیک ہے آہ سوری پلیسٹور کے اندر کہہ رہا ہوں آپ نے جانا ہے سیٹنگ کے اندر تو دوستو میں سیٹنگ کے اندر جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں اپنی شیٹنگ کھر لیتا ہوں ٹھیک ہے شیٹنگ کھر لیتا ہوں یہاں آپ نے اپ مینجBS پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں دہی سکتے ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اپ سٹ اور تھوڑا سے لوڈنگ ہو رہا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے تھوڑا سے ویٹ کر لیتے دوستو تو یہاں آپ نے سرچ میں کیا لکھنا ہے play store تو میں آ لکھ لیتا ہوں میں نے پیل لکھا تو short form میں آئی گئے ٹھیک ہے google play store پہ آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اس کو open کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو open کرنے کے بعد یہاں آپ نے جنا clear catch clear data آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے simply play store میں دوبارہ جانا ہے اور دوبارہ آپ نے check کرنا ہے کیا آپ کی جو problem ہے وہ solve ہوئی کے نہیں اور اس کے بعد دوستو اگر free بھی نہیں ہوتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے permission پہ click کرنا ہے permission پہ click کرنے کے بعد آپ نے جو نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو جو نے allow کر دینا ٹھیک ہے جس کو آپ نے allow نہیں کیا ہوگا اس کو آپ نے جو نے allow کر دینا ٹھیک ہے میں یہاں سے allow کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دو چیزیں کرنے کے بعد دوستو اگر فر بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے check کرنا ہے permission دینے کے بعد بھی ہو گیا ہے کہ نہیں آپ کا problem solve تو دوستو اگر فر بھی نہیں ہوتا ہے دوستو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جنا پلے سٹور میں دوبارہ جانا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں میں پلے سٹور میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے پلے سٹور میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سٹورج چیک کر لینے کہ آپ کے پاس سٹورج کتنی ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کے پاس سٹورج کم ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو جنا یہ پروبلم آئے گا ٹھیک ہے اور دوستو آپ نے ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں کہ آپ نے سٹورج کیسے چیک کر لینے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی جو آئی ڈی ہے یہاں آپ اوپر فرنٹ پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس سائیڈ میں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے جو نہ کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے جو نہ سٹوریج چیک کرنی ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو دوستو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اپنی جو آئی ڈی ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپل یہاں آپ دیکھ سکتے ہو My Apps and Games ہے اس کے اوپر آپ نے جو نا پھر کلک کرنا ہے تو دوستو اب یہاں آپ دے سکتے ہو میرے پاس جو نا 21 GB کی جو نا سٹوریج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا آپ یہاں دے سکتے ہو 18 GB جو نا یوز ہو چکا ہے اور دوستو 18 GB یوز ہو چکا ہے اور 3 GB رہ چکا ہے لیکن اب یہاں دوستو آپ کو ایک زبردرسی چیز سمجھا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک زبردرسی چیز سمجھا جاتا ہوں یا پلی اسٹور کے سرچ بار پہ جانے کے بعد یا میں آپ کو سرچ پہ لے کے چلتا ہوں تو دوستو یہاں میں سرچ پہ آ چکا ہوں اب آپ کو میں بتا دوں کہ دوستو یہ جو آپ کی جو پرابلم ہے سٹورج کی وجہ سے بھی آتی ہے اب آپ کو ایک چیز میں سمجھا دیتا ہوں میں جنا ایک گیم لوفٹ سرچ کر لیتا ہوں یہ بھی بڑی بڑی گیم ہے گیم لوفٹ تو میں سرچ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں آپ دے ساتے ہو کہ یہ کتنی جی بی گیم ہے پرابلم ہے وہ سولو ہو چکی ہے اور وہ جو مسئلہ ہے وہ سولو ہو چکا ہے اب آپ یہاں دے ساتے ہو اب آپ کو میں ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہاں دوستو دیکھ لینا تو دوستو اب آپ یہاں دے ساتھو کہ پہلے میرے پاس پب جی پر بھی آرہا تھا اور اب پب جی پر بھی نہیں آرہا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ یہاں دے ساتھو پہلے میرے پاس پب جی پر آرہا تھا اور اب جنہ پب جی پر بھی نہیں آرہا تو دوستو آپ یہاں دے ساتھو دوستو کہ یہ سٹورج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا دوں اگر سٹورج سے آپ نے پہلے کوشش یہی کرنا ہے کہ سیٹنگ میں آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی آپ نے وہ کرنا ہے اور دوستو سٹورج کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ دوستو اگر پھر بھی نہیں ہوا تو آپ نے سٹورج کو جنہا اپنی خالی کرنا ہے ٹھیک ہے اس اپنی جگہ بنانی ہے ٹھیک ہے سٹورج کو مطلب آپ نے خالی کرنا ہے اپنی سٹورج کو مطلب اگر آپ کے پاس دو جی بی ہے یا ڈیڑھ جی بی ہے تو پھر آپ نے اس کو اور خالی کرنا ٹھیک ہے دوستو آپ کی جو پرولم میں وہ سولو ہو جائے گی دوستو اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو دوستو آپ نے کیا کرنا اپنے موبائل کو ایک دفعہ آف کرنا اور پھر آن کرنا اور دوستو پھر آپ نے دیکھ لینا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس طرح جو نہ آپ کی پرولم جو نہ سولو ہو جائے گی ٹھیک ہے ہنڈر پرسن دوستو اگر پھر بھی سولو نہیں ہوتی تو یار مجھے کمنٹ کر دینا لیکن آپ کو بتا دو دوستو آپ کی پروبلم سولف ہو جائے گی ہنڈرڈ پرسن اور دوستو اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور جانبے سپورٹ کریں اور دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی تھا اب نیکس ویڈیو میں ملیں گے اوکے بائے موسیقی موسیقی